آج ہم بات کریں گے ای بی آن کے اوپر کے ای بی آن کے کیپسلز آپ کے لیے کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں بہت زیادہ مارکٹ میں شور مچا ہوا ہے کہ ای بی آن کیا ہے ہمیں بتائیں اس کے بارے میں تو آج ہم بات کریں گے ای بی آن کے اوپر تو فرینڈس کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں سنم اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سنم بیوٹی اینڈ ہیلتھ تو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے فرنڈز ایوی آن یہ جو میرے پاس ہے یہ ہے چھ سو میلی گرام کے اور یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ ہے چال سو میلی گرام کے اب اگر یہ آپ اپنی بیوٹی کے لیے یوز کریں اپنی خوبصورتی کے لیے یوز کریں تو یہ آپ کو اپنی کریمز میں لگانے کے لیے فیس پہ لگانے کے لیے بالوں میں لگانے کے لیے آپ کو چار سو میلی گرام والے چاہیے یہ بیسٹ ہے اور اگر آپ نے ان کو کھانے میں یوز کرنا ہے تب آپ نے یہ والے جو میرے پاس ہیں چھ سو میلی گرام کے یہ آپ نے یوز کرنے ہیں اب اس کے فائدے کیا ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی آنکھوں میں ڈرائنس ہے آپ کی سکن پر ڈرائنس ہے آپ کو اپنی آنکھیں چپکی چپکی سی فیل ہوتی ہیں اندر آنکھوں میں ڈرائنس فیل ہوتا ہے آپ کے بال ٹوٹتے ہیں آپ کی سکن ڈرائے ہے آپ کے بالوں کا جو گروتھ ہے وہ نہیں ہو رہا آپ کے بالوں میں شائن نہیں ہے آپ کے فیس پہ شائن نہیں ہے آپ نے ایویون کا ڈیلی ایک یہ کیپسول کھانا ہے کسی بھی ٹائم پر آپ کھانے کے ساتھ کھا سکتے ہیں کوئی اس کا ایشو یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ نے کھانا ہے یہ والا 600 میلی گرام کا کیپسول ڈیلی ایک اس کو کھانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فیس ہے وہ چمکدار ہوگا آپ کا فیس کلو کرے گا آپ کی آنکھوں میں شائن آئے گی آپ کی آنکھوں میں چمک آئے گی جو آپ کے بال تیزی سے ٹوٹ رہے تھے آپ کے بال جو جھڑ رہے تھے اس کو کھانے سے آپ کے بال سوفٹ ہوں گے چمکدار ہوں گے ہیلڈی ہوں گے کبھی نہیں ٹوٹیں گے کبھی بال جھڑیں گے نہیں اگر آپ کی نظر تھوڑی تھوڑی سی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ویک ہے یا ویک ہو رہی ہے یا آپ کو آنکھوں کے آگے سیاہ داگ دھبے یا کالے کالے سے پہاڑ نظر آتے ہیں ایسے ایک چین سی آنکھوں کے سامنے بن جاتی ہے اس کو کھانے سے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تو ہو گئی نا آپ کی اندرونی ہیلس اور یہ جو ہیں 400 میلی گرام کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اسے اپنے کسی بھی فیس پیک میں لگائیں آپ اسے لگا سکتے ہیں فیس پہ ایک کیپسل آپ اسے نائٹ کریم میں ڈال کے مکس کر کے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں پہ ڈرائنس ہے کریم میں لگا کے ہاتھوں پہ لگا لیں آپ کے پاؤں ڈرائے ہیں پاؤں کی پھٹی ایڈیاں ہیں آپ اس کو کریم میں شامل کر کے اپنے پاؤں پہ لگا کے رات کو سو جائیں آپ کے پاؤں سوفٹ ہو جائیں گے ملائم ہو جائیں گے آپ کے بار جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈرائے ہیں آپ اسے دہی میں ڈال کے آئل ڈال کے انڈا ڈال کے اس کو اپنے بالوں میں لگائیں آپ کے جو بال ہیں وہ خوبصورت سٹرانگ شائنی چمکدار ہوں گے اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے فیس پہ ڈرائنس ہے آپ کی سکن اکھڑی اکھڑی ہے آپ اس کو لگائیں کسی بھی نائٹ لوشن میں اور اپنے فیس پہ لگا لیں اس کے ساتھ اسے آپ نے جو اپنا آپ آئل ڈیوز کرتے ہیں بالوں میں لگانے کے لیے اس میں اس کو ڈال کے رکھ سکتے ہیں آپ اسے اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا آئل کے چند گترے لے کے رات کو اپنی آنکھوں کیونکہ اس میں ہے ویٹامن ای اس میں بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کی سکن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اسے آنکھوں کے نیچے لگائیں پوری رات لگا رہنے دیں تو آپ کی آنکھوں کے نیچے جتنے بھی ہلکے ہیں آئیسا آئیسا یہ اس کو صاف کرے گی اس کو وائٹ کرے گی اس کو لائٹ کرے گی اگر آپ کے آئی بروز کے بال کم ہیں پلکیں آپ کی تھوڑی سی پتلی ہیں آپ یہ والا آئل ای ویون کا ویٹامن ای کا آپ اسے اپنی آئی بروز میں لگا کے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اور سو جائیں پندرہ بیس دن کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کے اوپر جو آئی بروز میں خارش ہوتی تھی ایچنگ تھی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال جو ہیں وہ ٹھہر جائیں گے ٹوٹیں گے نہیں بلکہ اور نکلنا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ جو آپ کا میک اپ ریموور ہے رات کو سونے سے پہلے آپ میک اپ ریموور کرتے ہیں آپ اپنے میک اپ ریموور میں اگر ایک کیپسل ایوی آن کا ڈال لیتے ہیں تو آپ یقین کریے آپ کی سکن کے اندر پینیٹریٹ ہو کے یہ آپ کی سکن کے اوپر جتنے بھی ڈرائنس ہوتی ہیں یا آفٹر میک اپ جو آپ کے فیس پہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہونے دے گا آپ کی سکن کو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ کور کرے گا کیور کرے گا اور ایسے سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں آپ کی سکن پہ یہ اس سے آپ کی سکن کو کوریج دے گا آپ کی سکن کو سائیڈ ایفیکٹس سے محفوظ رکھے گا یہ ایوی آن بیسٹ ہے اس کے بینہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی لائف آپ کی ہیلس آپ کی بیوٹی بالکل ادھوری ہے آپ اسے یوز کریں آپ اسے کھائیں اور لگائیں اور پھر دیکھئے اس کے کیسے آپ کو بینیفٹس ملیں گے کیونکہ انسانی لائف ایسی ہوتی ہے کہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے ہمارے جتنے بھی وائٹامنز ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں ہمیں ڈیلی روٹین میں پورے وائٹامنز چاہیے اپنی سکن کے لئے اپنی ہیلس کے لئے تو وہ ملیں گے آپ کو ایوی آن کے اندر ایوی آن کے بینہ جو ایک بیوٹی اور شائن اور ہیلدی لائف ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے میں ہمیشہ اپنے پاس یہ جو میرے پاس ایوی آن کے کیپسل ہیں یہ ہیں میں یہ ایک پتہ یوز کر لیتی ہوں وہ پھر اس کے بعد مہینہ داستن چھوڑ دیا پھر یوز کرنا شروع کر دیا تو آپ اسے ریگلر یوز کریں اور اس کو بارہ سال کی عمر سے بارہ تیرہ سال کی عمر سے جو لوگ ہیں اسے کھانا شروع کر سکتے ہیں سبھی لوگ کھا سکتے ہیں اور یہ آپ کے جوائنٹس کے لئے بھی بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ یہ ایوی آن کے کیپسلز کھائیں بہت بیسٹ ہیں زبردست ہیں آپ کو خوبصورت بنانے کے لئے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کو ملے گا آپ کے ہر سوال کا جواب اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے